یہی پیسہ غلط استعمال ہو تو رشوت ہے حرام خوری کا ذریعہ ہے یہی پیسہ اللہ کی رضا کے لیے تو ٹوٹے وے دلوں کو کیا کر دیتا ہے جوڑ دیتا ہے تو پیسہ کم درجے کی نعمت نہیں ہے بڑی نعمت ہے اگر حلال ہو اور صحیح جگہ استعمال ہو تو آپ رشتداری جوڑو کس کے ذریعے پیسے کے ذریعے پیسہ خرچ نہیں کرتے خرچ وہیں کریں گے جہاں اپنا مفاد ہوگا میں کسی دوسرے ملک میں تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ گورے کا فون آیا اپنے اببہ کے پاس میں کہا کہ میں آپ کو کافی پلانا چاہتا ہوں تو اس کے اببہ نے کہا آج میرا بیٹا مجھ سے کچھ چاہتا ہے پیسے لیسے مانگنا ورنہ یہ اتنا نیک نہیں ہے کہ مجھے بلا وجہ کافی پلنے تو آپ چاہتے ہوگے یہ کلچر ہماری سوسائٹی میں آئے اور ہے ہمارے ہاں بھی ایسا یہ جب اببہ سے کچھ مطلب ہوتا ہے بیگم جب زیادہ اچھا سلوک کر رہی ہے اس کا مطلب اس کو کیا چاہیے ان بیگموں کی بات کروں جو بیان نہیں سنیں گی میرا شوہر کبھی اپنا مفاد ہوتا ہے جب بیگی سے اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے ماباپ سے بھئی مفاد سے ہٹ کے کس کے لیے اللہ کے لیے بھی تو کچھ کرو یار ہمیں کچھ نہیں چاہیے شکریہ تک نہیں چاہیے یہ لوگ پیسے بتاؤ بھی نہیں کسی کو میں نے بہن کے ساتھ تعاون کیا اللہ اس کا عجر دے گا قیامت کے دن تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی سے ختم ہو رہی ہیں ان کو ہم نے پاکستان میں بھی زندہ کرنا ہے اور انڈیا بنگلہ دیش کے لوگ بھی ہوں گے یہاں پہ انڈیا بنگلہ دیش میں بھی اور جاپان میں بھی جہاں آپ اس وقت رہ رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہم نے ان چیزوں کو بولو اللہ اس کے حکم کو ہم نے زندہ کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے